زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن ہمیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ یاد آ رہا ہے ایک شخص تھا اس کا نام تھا رشید اس کا یہ کام تھا کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا تو لوگوں کو اپنی ٹانگ کے ساتھ اڑا کر نیچے گرا دیتا ایک دن پارک میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مشغول تھا اس کو گھر سے کال آتی ہے کہ آپ کی وائف سخت بیمار ہیں اب فوراں گھر پہنچیں کال سن کے کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں فون رکھے دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے تھوڑ دیر کے بعد دوبارہ کال آتی ہے کہ گھر میں آپ کی بیوی سخت بیمار ہیں بہت زیادہ سیریس ہیں اب فوراں ہاسپیٹل میں پہنچ جائیں ہم آپ کی وائف کو ہاسپیٹل میں لے کر جا رہے ہیں اب رشید وہاں سے اٹھتا ہے تو ہاسپیٹل جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے آنکھوں سے نبینا ہے اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو اب رشید اپنی عادت سے مجبور تھا اس نے اس کو ٹانگ اڑائی اور نیچے گرا دیا خود بھی ہنسنا شروع ہو گیا اور دوست بھی اس کے ہنسنا شروع ہو گئے مزاق اڑانے لگے جب رشید ہاسپیٹل میں پہنچا تو گرول انہیں بتایا کہ آپ کی بیوی سخت سیریس تھی تو ہمیں ہاسپیٹل میں لانا پڑا تو جیسے ہی ڈکٹر نے محمد رشید کو دیکھا تو کہنے لگا کہ مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے اور جیسے ہی اس نے رشید نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے بہت خوش ہوا تو ڈکٹر نے بتایا کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا آپ کا بیٹا آنکھوں سے نبینا ہے تو رشید نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ اس کے پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بہت پریشان ہوا نیچے گر گیا نیچے بیٹھ گیا تو رشید کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے اپنے بیٹے سے سخت نفرت ہو گئی اب اس کو نفرت کیوں ہوئی کیونکہ اس کا شروع سے یہ کام تھا کہ لوگوں کو ٹانگ اڑا کر نیچے گرا دیتا تھا اگر کوئی نبینا ہے اس کو بھی نیچے گرا دیتا تھا تو اس کو اپنے بیٹے سے سخت نفرت ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ چلنے کے قابل ہوا تو اس کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا ٹانگوں سے چل بھی نہیں سکتا اس کا بیٹا آپاہج ہے تو اور زیادہ اس کو اپنے بیٹے سے نفرت ہو گئی اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا سلیم اس کی بیوی بہت ہی نیک خاتون تھی پارسہ خاتون تھی تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر بری ہوئی تھی مانچ وقت کی نمازی تھی وہ ہر وقت اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے ہدایت نصیب فرما اس کو سیدھے رستے پہ چلا لیکن اللہ رب العزت بندے کی دعا قبول کرتا ہے لیکن محمد رشید کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت نصیب دینی تھی وہ آگے آپ کو میں جا کے بتاتا ہوں تو اس کے ہاں سلیم کے بعد دو بیٹے اور پیدا ہوئے ہر وقت اپنے دوسرے بیٹوں کا خیار رکھتا ان کو ٹائم دیتا ان کو وقت دیتا لیکن سلیم کو اس نے کبھی دیکھا تک بھی نہیں تھا اب اس کی جو والدہ تھی سلیم کی اس نے سلیم کو گھر میں ہی قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا کتنی ہی افضل بات ہے کہ والدہ اپنے بیٹے کو گھر میں ہی قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں حدیث میں ہے نا خیرکم من تعالیٰ مالکرآن وعلمہ کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو حد بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سیکھاتا ہے اب دیکھیں کہ وہ خاتون اور اس کا بیٹا سب سے افضل ہیں جو قرآن گھر میں بیٹھ کے سکھا بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں اب اس کے بیٹے نے قرآن پڑھنا گھر میں ہی شروع کر دیا ایک دن محمد رشید بیٹھا ہوا تھا تو سلیم اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جان آئیں مسجد میں چلتے ہیں رشید بڑا حیران ہوا کہنے لگا کہ سلیم آنکھوں سے بھی نبینا ہے چل بھی نہیں سکتا مسجد میں کیسے جائے گا اس کو راستے کا کیسے پتا چلے گا تو محمد سلیم کے ساتھ رشید نے چلنا شروع کر دیا مسجد میں لے گیا تو سلیم نے کہا کہ بابا جان مجھے قرآن کھول کے دیں اور سوت القحف بھی کھول کے دیں اب رشید اور زیادہ پریشان ہوا حیران ہوا کہ سلیم کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا ہے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے سلیم نے کہا ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے آپ مجھے سوت القحف کھول کے دیں جب کھول کے دی تو سلیم نے تعوض تسمیہ پڑھ کے سوت القحف سٹارٹ کر دی جب اس نے سٹارٹ کیا اپنی خوبصورت آواز میں تجوید و کیرات کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا جس وقت اس نے اپنے بیٹے کا قرآن پڑھنا سنا تو رشید بڑا حیران ہوا تو اللہ رب العزت کی برگاہ میں عرض کرنے لگا کہ نبینا محمد سلیم نہیں تھا نبینا میں ہوں جو ساری زندگی میں غفرت میں رہا اور محمد سلیم کو سمجھ نہ سکا تیرے راستے پہ چل نہ سکا تو رشید لکھتا ہے کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی جب بھی گھر پہنچتا تو سب سے پہلے سلیم کا پوچھتا ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ بزنس ٹور پہ اس کو جانا تھا تو چلا گیا جب بھی فون کرتا بیوی سے سب سے پہلے سلیم کا پوچھتا بیوی کہتی کہ سلیم ٹھیک ہے دوسرے بچے بھی ٹھیک ہیں تو ایسے ہوا کہ محمد سلیم پیچھے بیمار ہو گیا تو وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا جب رشید واپس آیا تو بیوی سے پوچھنے لگا کہ سلیم کہاں ہے بیوی خاموش ہو گئی بچوں سے پوچھا تو بچوں نے بتایا کہ بابا جان سلیم تو جنت میں چلا گیا ہے بڑا حیران ہوا تو بیوی نے بتایا کہ سلیم پیچھے بیمار ہو گیا تھا اس کو سخت بخار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے لیکن اللہ تعالی کی کرنی تھی کہ وہ بچ نہ سکا اور اس دنیا سے کوچھ کر گیا تو اس وقت محمد رشید نے اللہ رب العزت کی برگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رز کرنے لگا کہ اے میرے مالک ساری زندگی میں نے گفلت میں نکالی ساری زندگی میں لوگوں کو تنگ کرتا رہا گناہوں میں میں نے ساری زندگی گزار دی لیکن تُو نے مجھے سلیم کے ذریعے ہدایت دینی تھی تُو نے میرے پاس سلیم کو بیجا ہی اس لیے تھا تاکہ میں تیرے راستے پہ چل سکوں تاکہ تیری میں رہ میں گمزن ہو جاؤں تو اب جب میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں میں نے نیک کام شروع کر دیئے ہیں برائیوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو تُو نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے تو اس بات سے ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کئی اس طرح کے سلیم آتے ہیں کہ جن کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے بعض زفعہ ہماری زندگی میں اس طرح کے بھی سلیم آتے ہیں کہ ہم رشید کی طرح ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہم ان کو دیکھنا برداشت بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں یہ سلیم آیا ہے تو ہم اس کو سامنا بھی نہیں کرتے اس کا لیکن جب بھی ہماری زندگی میں اس طرح کی کوئی مشکلات آئیں تو وہ یہ نہیں کہ ہمارے لئے مشکل بن کے آتی ہیں نہیں بلکہ بعض دفعہ ہمیں ہدایت دینے کے لئے بھی سلیم آ سکتا ہے ہمیں سیدھی راہ پیلانے کے لئے بھی سلیم آ سکتا ہے بعض دفعہ مشکلات ہمیں سیدھے راستے پیلانے کے لئے بھی آ سکتی ہیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو عزماتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو پیسہ بھی دیتا ہے دنیا کی ہر سہولت بھی دیتا ہے آیاش و آرام بھی دیتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے اور جب اللہ رب العزت اپنے بندے پہ کوئی مشکل وقت ڈالتا ہے تو پھر بھی اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ مشکل وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ہماری زندگی میں اس طرح کے کئی سلیم آتے ہیں جو ہمارے لیے تو بظاہر مشکل ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ کٹھن راستہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے وہ ہدایت کا راستہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں زندگی میں مشکلات جب بھی آتی ہیں ہم نے پریشان نہیں ہونا بلکہ ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کر کے ہم نے اس سے جیتنا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں